یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ و سلم علیہ یا حبیب اللہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے ہلی کامل کا استقبال کرنا ہے زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا دونوں ہاتھ اٹھا کر زمین بولی زمن بولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا 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 یہ جو میرے علی کے چانے والا ہے نا کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کے دونوں ہاتھ بلند ہو جائیں گے علی مولا 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 علی 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 زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا مولا علی کا چانے والا اب اس کا آگ بھی بلند ہو جائے گا اور اس کی آواز بھی یا علی کے نام سے بلند ہو جائے گی زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا ایسے نہیں دونوں ہاتھ دو گھرے رکھا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا ہاتھوں کو جھنڈے بنا کر علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا علی مولا کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا جو آج کرم چاہتا ہے نا اس کے دونوں ہاتھ رہن دو جائیں وہ لہرہ کر علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا ہر کسیدہ جب پڑا میں نے علی مولا کا میبل میں کسیدہ جب پڑا میں نے علی مولا کا میبل میں علی کا ہر سجن بولا علی مولا علی مولا نا رہے داری علی کا ہر سجن بولا علی مولا علی مولا یہ شہر میں تمہارا پیش کرتا ہوں اور علی کا چانے والا جو علی کا سجن ہے نا اس کی آواز بلند ہو جائے گی کسیدہ جب پڑا میں نے علی مولا علی مولا میبل میں علی کا ہر سجن بولا علی مولا علی مولا علی کا ہر سجن بولا علی مولا علی مولا نا رہے داری علی کا ہر سجن بولا علی مولا علی مولا علی مولا زمین بولے زمن بولا علی مولا علی مولا شہن شاہ سے جب پوچھا شہن شاہی ملی کیسے شہن شاہ سے جب پوچھا شہن شاہی ملی کیسے ہر ایک شاہ زمن بولا علی مولا علی مولا ہر ایک شاہ زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولے زمن بولا علی مولا علی مولا کلی بولی چمن بولا علی مولا یہ شیر میں انشاءاللہ دوبارہ پیش کرتا ہوں کیونکہ سرکار ہماری پوری دنیا کے اندر رہنمائی کرتے ہیں اور علی کے چانے والا یہ شیر میں ایسے پیش نہیں کروں گا کیونکہ سرکار کی تبلیغ ہے اور آج جو سنہ خانی کا یہ شرف حاصل ہوتا ہے یہ سرکار کی دعاوں سے ہے اب علی کے چانے والا اس کے دونوں ہاتھ بلند ہو جائیں گے سارے علی کے چانے والے ہیں نا اب ہاتھ بھی بلند ہو جائیں گے جس کے پاس ذرا موبائل ہے اپنا موبائل نکالیے اور ایک یہ چھوٹی سی چراغہ ہے اس کو چراغ کو روشن کریں آج مولا کائنات کے ببرکت شہادت کے وسیلے سے اللہ پاک آج سب کی مرادوں کو ولی کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے اپنا ہاتھ بھی بلند کیجئے اور اپنے موبائل کی لائٹ آن کیجئے علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ارے کسیدہ جب پڑا میں نے ہر ایک سننی ہے خود بولا علی مولا علی مولا ہر ایک سننی ہے خود بولا علی مولا علی مولا علی علی بولو علی علی کن ہی بولی جمن بولا علی مولا علی مولا نارائے حیدری آواز بلند ہو جائے آستانے کے یہ پاکیزہ دروازے کے درو دیوار مولا علی کے یا علی کے نام سے گونج اٹھیں جو چاہتا ہے کہ خالی جھولی لے کر آیا ہے آج بھر کر چلا جائے وہ دونوں حال بلند کر کے بولے گا نارائے حیدری نارائے حیدری لگاتا تھا وہ جب نارا یہ بڑا خوبصور شیر ہے آپ درو دیوار گونجیں ایسے نہیں اللہ نے جتنی آپ کو آواز دی ہے نا وہ تنی طاقت کے ساتھ علی کا نارا لگانا ہے نارائے حیدری نارائے حیدری فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستے بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جڑت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جڑت بنا بیٹھے کوئی مام سمجھ کوئی بیوات کوئی علاقہ ہو جہاں ذکرِ علی چھیڑا جہاں بیٹھے جہاں بیٹھے جہاں بیٹھے اور یہ کون آیا کہ یہ اس تقبال کو سب آنبیاں اٹھے کوئی بیٹھے کانا تب تک کوئی بیٹھے کانا تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی وافتے جہاں بیٹھے وہیں جڑت بنا بیٹھے اور علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما بادا ہے کہ علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما بادا کہ خود مولا بھی اپنے نام بے خود مولا بھی اپنے نام مقام نارا لگا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جڑت بنا بیٹھے قیدو سبحان اللہ آئیے آخر میں مولا کائنات کی بارگاہ میں آخری کلام پیش کرتا ہوں انتہائی خوبصوت کلام ہے بس آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے ادھر سے اللہ کے ولی کے آپ پر نظر ہو جائے گی قیدو سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اچھی ذات علی دیئے نارائے ہے دری اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی برگ کسے دیوی علی برگ کسے دیوی جاگیر بکھا میں نوں علی برگ زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نوں علی برگ کا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر بکھا میں نوں علیور کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نوں علیور کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نوں کہ کعبے میں جی آمن ہے مسجد وچ جامل ہے کعبے میں جی آمن ہے مسجد وچ جامل ہے علیور کی کسے دیوی علیور کی کسے دیوی توکیر بکھا میں نوں علیور کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نوں علیور کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نوں علی 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 آپ اس ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں جو بھی یہاں پر آتا ہے اپنے دل کی من کی مراد پا کر جاتا ہے یہ وہ علی کا دروازہ ہے اور جس کا یہ عقیدہ ہے اس دروازے سے اللہ نے ہمیشہ شفاہ رکھی ہے اس کے دونوں ہاتھ بلند ہو جائیں گے جس کا یہ ایمان یہ عقیدہ ہے اللہ کے ولی موجود ہیں دورے حاضر کے اندر سرکار ہمارے لئے اللہ نے عظیم طوفہ رکھا ہے جو سرکار سے پیار کرتا ہے علی کے نام سے محبت کرتا ہے اس کے دونوں ہاتھ بلند ہو جائیں گے علی دل نو دوڑ دا نہیں علی خالی موڑ دا نہیں علی دل نو توڑ دا نہیں علی خالی موڑ دا نہیں علی ورگا زمانے تھے کوئی امیر بکھا مہنو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا مہنو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا مہنو اے دا ہاتھ یا دل نائے چہرہ مجھ مل نائے اے دا ہاتھ یا دل نائے چہرہ مجھ مل نائے اے دی صورت جائی کوئی اے دی صورت جائی کوئی تصویر بکھا مہنو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا مہنو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا مہنو علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے علی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے اور میں اکسے اسے علی کا ذکر قائدہ ہوں جسے علی کا محمد سے خون ملتا ہے علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا مہنو کوئی پیر بکھا مہنو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا مہنو رکھ مصطفیہ وہ کتاب ہے رکھ مصطفیہ وہ کتاب ہے جو محبتوں آنساب ہے رکھ مصطفیہ وہ کتاب ہے جو محبتوں آنساب ہے یہی میرے پیشے نظر رہے یہی میرے پیشنس نظر رہے یہی رات دل میں پڑا کروں اللہ محمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ محمد صلی اللہ سیدنا سیدنا و مولانا محمد میرے نبی کے درود کے ساتھ جس کو پیار ہے نا اس کے دونوں ہاتھ بنا دو جائیں حضور کے نام کے لئے اللہ امہ صلی اللہ سیدنا سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صلی اللہ اللہ سیدنا و مولانا محمد رخ مصطفی وہ کتاب ہے رخ مصطفی وہ کتاب ہے جو محبتوں خانی صاحب ہیں جو محبتوں خانی صاحب ہیں رخ مصطفی وہ کتاب ہے جو محبتوں خانی صاحب ہیں یہی میرے پیش نظر رہے یہی میرے پیش نظر رہے یہی رات دل میں پڑا کروں اللہ امہ صلی اللہ سیدنا سیدنا و مولانا محمد آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے حضور کے درور سے امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد رخ مصطفی رخ مصطفی رخ مصطفی رخ مصطفی رخ مصطفی رخ مصطفی وہ کتاب ہیں رخ مصطفی وہ کتاب ہے جو محبتوں عنی صاحب ہیں رخم و صفا وہ کتاب ہے جو محبت و آنساب ہے یہی میرے پیش نظر رہے یہی رات دل میں پڑا کروں اللہ وما صل على سیدنا ومولا محمد اللہ وما صل على سیدنا ومولا محمد اللہ وما صل على سیدنا ومولا محمد اللہ وعلا علی کا وصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ یہ نغمہ فصل قلو لالا کا نیمت بہار ہو یا خزان لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے اللہ و کلم تیرے ہیں تاجدار ختم نبو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کی اس نمزان المبارک اور شادتِ حضرتِ علی شیرِ خدا اور آستانِ علی اکل سیدہ میں ہزاروں آشکانِ مصطفیٰ علی شیرِ خدا کے دیبانوں کا ایک جمعِ غفیر ہے اور مقصر کیے جا رہا ہوں کیونکہ تھوڑی دیر میں آپ کو دم و دعا کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے اسے پیغام کہ ہمیں سر سیدے میں رکھ کر زخم کھا کر یہ بات بتا کر علی چلے کہے کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ جس نے صبر کیا وہی کامیاب ہو گیا اور یہ علی ہمیں بتا کر چلے کہے سر کٹا کر ان کے بعد بھی یہ ہو گیا وہ کہہ گئے کہ علی کامیاب ہو گیا اور کامیاب وہی ہو جاتا ہے جو رب اور رب کے رسول کی رضا میں سبر کر جاتا ہے اس لیے جب انسان سبر سے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پر خدا بھی راضی ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے ایک بڑی خوبصورت بات جو آپ کی سمادوں کی نظر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت واقعہ خوبصورت بات وہ یہ یہ تھی کہ میں عمر میں چھوٹا تھا آٹھ سال کی عمر تھی اور میں آ رہا تھا مصطفیٰ جانے رحمت کروڑوں عربوں دھروت خاتم النبی جید مجھے دیکھتے ہی دوزنو ہو کر بیٹھ گئے گھٹوں کے پھر بیٹھ گئے اور آ کر کہنے لگے اے علی میرے سینے سے آ کر لگ جا جب میں حضور کے سینے سے لگ گیا تو پھر اس کے بعد زندگی میں دوسری مرتبہ ایک ایسا موقع آیا جب حضور کو لہد میں ہتارا گیا پھر بھی محضور کے سینے کے ساتھ نگا ہوا تھا عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لہد میں بھی اجالے ہوں گے نعرہِ حادری 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 اللہ تعالی حضرت علی شیر خدا کے اس شہادت کے دن کے صدقے سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفائی کاملہ نصیب عطا فرمائے اور عالمِ اسلام کی خیر فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو منافقین سے بچائیں کیونکہ دین کو جتنا نقصان کفر نے کافروں نے نہیں دیا اتنا منافقوں نے دیا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمیں منافقوں سے بچائیں اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں کیونکہ حضرت علی فرماتے تھے اے اللہ کافر کو تمہیں جان لگا لے کر منافق کو تو جان لے اس لیے آج دیکھیں جو پوری دنیا میں حالات ہو رہے ہیں مسلمانوں کی صرف منافقت کی ویعہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ منافقت انسان کے دل میں اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ تعالی دار مدینہ سے بہت زخمہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ محبت کا پہلا جو کرینا ہے وہ تعالی دار ختم ربوہ سے محبت کا کرینا جس دل میں حضور کی محبت آ جاتی ہے اس دل میں خدا آ جاتا ہے اور جس دل میں حضور کی محبت بوز آ جاتا ہے اس دل میں شیطان آ جاتا ہے اللہ تعالی دار مدینہ کے سنکے سے اب سب پہ کرم اور بہربانی فرمائے نمبر دعا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے تین دم ہو گئے سب سے پہلے آپ کو ہوگا پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں زیادہ بیمار ہیں زیادہ تکلیم میں ان کے قریب کے رفاقہ ان کے سر میں ہاتھ رکھیں گے تو دوسرا دم ہوگا اور تیسے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیئے سلائی ہے اسے سامنے کریں گے انشاءاللہ تعالی تیسرا بھی خاص دم ہو جائے گا اس یقین اس یقینے کے ساتھ جہاں جہاں آپ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں مجھے سن رہے ہیں اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے کہ شفاہ من جانب اللہ ہے اللہ ہی شفاہ دینے والا ہے تاکہ تیر خاص دموں میں آپ سبھی لوگ شامل ہو جائیں اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے ہاتھ رکھ لیجئے دوسرے دمیل یہ جو بیٹھے ہیں کہ مریض ہیں زیادہ بیمار ہیں زیادہ تکلیف میں ان کے قریب کے رفقہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں آپ کو جہاں درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیجئے کوئی چھوٹا بچہ ہے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے جس طرح جو چیزیں دم کرونے کی نیئے سلائی ہیں تیسرا خاص جو دم ہوتا ہے جو جو چیز دم کی نیئے سلائی ہے اسے اوپر کیجئے پانی ہے تصویر ہے کوئی بھی چیز اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے تاکہ 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 تین خاص دم ہو جائے ہیں اور جس طرح اتماعی طور پر دم و دوا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے اگر آپ میں سے کوئی درواری علیہ بلاوڑا شریف کا بس سلسلہ یہ حضور غو سے پاک بیعت ہونا چاہتا ہے مرید ہونا چاہتا ہے تو بس اپنا دعا ہاتھ کڑا کرے تاکہ اس کی نصبت درواری علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے ہماری نصبت حضور غو سے پاک سے ہے یہ اتائے تستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگے ہیں مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غو سے عظم نظر کرم خدارہ نور آکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں پہ مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں پہ عشق سرکار کی اکشمہ دل میں جلائے رکھنا بہت مرنے کے لاحت میں بھی اجالے ہوں پہ زمیم اہلی نہیں ہوتی زبن مہلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفر مہلا نہیں ہوتا جن کے قدموں کی دوبن سے حیابِ حیاء ایسے جانِ مسیح پہ لاکھو سلام کی محمد سے وفاتی نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہوں علم تیرے ہیں تاجدارِ غتمِ مور زندہ با زندہ با سفہ سلارِ ختمِ نبو زندہ با سفہ سلارِ ختمِ نبو زندہ با تاجدارِ ختمِ نبو زندہ با زندہ با یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا عبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ لم یادِ نظیر خبی نظرِ حسلِ دو نشد پیدا جانا چاکی راجی کو تاجد ترے سیسو میں تجھ کو شہے دوسرا جانا الباہ رو حلا والموج تغام مربے غسو تنفہ خوش ربا خنجدارِ مروں بگڑی آیا موری نئی آفارِ لگا جانا انا پیا تشوہ سکا کھایا تم اے قیسوے پاک اپرے کرام پر سلہارِ رمجم رمجی وہ گوند ادھر بکرا جانا بس کام آئے کام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشادہِ بانا تکتا نہ چار سرا پڑا جانا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خوش سلامِ شمائے بز میں حیدہ یت پیلا خوش سلام اور جا بھی ختمِ نبوہ پہ حملہ ہوا تو نے ہی تو تنے تلہا پہرا دیا اور دوبتی کشیوں کو کنا را دیا حق خطیف تیری جرہ پیلا خوش سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خوش سلام شمائے شمائے بز میں تیدہ مصطفیٰ جانے خوش سلام اے خدا کے لا ڈلے پیارے رسول یہ سلام آجیزانہ و قبول دعا کے لئے آتھ پڑا لیجئے جو جو مراد ہے وہ دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعا ہوں بسنے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 آمین